موسیقی آٹھ ڈسمبر کو حضراباد نہیں بلکہ پورے بھارت دیش میں کسانوں کے خلاف جو قانون بنا گیا ہے تو پورے بھارت کو بند کا اعلان کیا گیا ہے تمام سیاسی اور غیر سیاسی جو کسانوں کے حق میں جو پارٹیاں ہیں اور جو آرگنیزیشنز ہیں سب نے مل کر یہ اتحادی مظاہرہ کیا ہے اور تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور کیونکہ کسان جو زمینی لوگ ہوتے ہیں ہندوستان اور بھارت تو آگے بڑھانے میں کسانوں کا ہاتھ ہے اس لیے جمعیت العلماء ہند اور پورے ہندوستان کے اندر جمعیت کی جتنی یونٹیں ہیں وہ تمام لوگ کسانوں کے ساتھ ہیں اور پہلے ہی دن سے جہاں پر کسان جو ہے احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور آج ہیدراباد کے اندر ہم لوگ یہاں آج ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب کے پتلے کے پاس آج احتجاج کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا یہی مطالبہ ہے حکومت ہند سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسانوں کے خلاف جو خانون بنا گیا ہے حکومت جل سے جل اس جو ہے بل کو واپس لے اور کسانوں کو راحت پہنچانے کا کام کرے ڈاکٹر بھیم ڈاکٹر آج ہم اندرہ پاک پر جائے جوپان جائے کسان کے نارے کے ساتھ ہم آئے ہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کو جو پورے بھارت ورش میں آج جو مشکل کا سامنا ہے جو ان کے خلاف ایٹ بنایا گیا ہے یہ ایٹ کسانوں کے لیے نہیں ہے یہ اسٹریٹ وینڈرز ہم مال بھائیوں کے لیے لیبر کے لیے سارے لوگوں کے لیے یہ ایٹ ایک موت کا فرمان ہے اس لیے یہ خانون جو آدھی رات کو چھپ چھپ کر موڈی سرکار نے بنایا ہے کیابنٹ میں پاس کر کر پریسیڈنڈ آف انڈیا کے پاس بھی جانے کا جو تاو طریقہ ہے ان کا ہم اس کو بلکل ہی ایک شیم لیس گورنمنٹ ورک کہتے ہیں اور اسے فوری واپس لینا چاہیے وہ اس لیے کہ اڈانی اور امبانی کو پورا ملک دے چکے اب کسانوں کے زمینے بھی دے دیں گے اور یہ ملک میں جو آج ہم 44 روپیس 42 روپیس 40 روپیس سے چاول کھا رہے ہیں وہ چاول 400 روپے کلو ملے گا اور اس کے لیے ہر شہری کو اٹھ کے ٹھہرنا پڑے گا کیونکہ اب ہم اور مہنگائی برداشت کر نہیں سکتے اور اپنے بچوں کو بھوکا مار نہیں سکتے اسی لیے ہم ملک کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہیدر آباد سے ضرورت پڑے گی ہم کسانوں کی آندولن کے لیے ہم یہاں سے دلی جا کر ان کا سپورٹ کریں گے ہم چی لیوں کہ سکتے ہیں ہم سپورٹ کریں گے ہم جد cha ہم تفرشایر دلی جو جلتheiro موسیقی 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 موسیقی